اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک افسوسناک خبر ہے مسٹر یحیبت جو ہماری سپورٹس کی دنیا کے بہت ہی لیجنری کھلاری ہیں رہے ان کی آج وفات ہو گئی ہے اور ان کی جو وفات ہے وہ کینسر کی وجہ سے ہوئی ہے وہ کینسر سے لڑتے ہوئے اس دارے فانی سے دارے بکا کے طرف کے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے اترجات ملاند فرمائے اللہ پاک ان کی قبر کی جو منازل ہیں اس میں آسانی فرمائے اور ان کے لوحکین کو صبر جمیلت آؤ محترم یحیبت صاحب کی جو ہے وہ اچیومنٹس ہیں ایک نظر ان پر ڈالتے ہیں اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں یحیبت صاحب جو ہے وہ مسٹر یونیورس کمپیٹیشن کے فور ٹائمز پارٹسپیشن رہے ہیں پروفیشنل مسٹر ایشیا گولڈ نائنٹین نائنٹی فور جنر ایشیا گولڈ 90 جنر ایشیا جولڈ فار بیسٹ پوزر جنر ایشیا گولڈ مستر ایشیا گولڈ مستر ایشیا ٹو برونز مادل نائنٹین اٹ این میں سارے گوگل سے دیکھ کر بتا رہا ہوں ہمارے گوگل سے دیکھ کر بتا رہا ہوں best player of the year pakistan 2004 مسٹر پاکستان ایٹی سکس رول آف آنر ہولڈنگ گورنمنٹ کالیج یونیورسٹری لہور رول آف آنر ہولڈنگ لاغ کالیج پنجاب یونیورسٹری لہور کوالیفوائیڈ کوچ فرام یو ایس اے کنٹریز وزیٹڈ یو ایس اے فرانس جاپان سری لنکا سنگپورٹ تھائی لینڈ کوریا ہانگ کانگ رشیا انڈونیشیا اور ملائشیا یہ اتنی زیادہ ان کے اچھیفمنٹس ہیں مسٹر یایاباد صاحب کی اور یقین کریں کہ یہ ایک ہمارا بہت بڑا علمیہ ہے کہ جیسے پہلے شکیل جڑ بھائی کی وفات ہوئی تھی وہ تو این جوانی میں ان کے وفات ہوئی ہے تو ایس اچ ان کی اتنی زیادہ اچھیفمنٹس اتنی زیادہ اس ملک کے لئے جو خدمات ہیں اور ہمیں مجھے آپ کو اتنا زیادہ ہم سب وہ پی ایس ایل میں مصروف ہیں کہ وہن ہمیں کوئی فرق بھی نہیں پڑا ہمارے سوشل میڈیا جو ہمارا الیکٹرونک میڈیا ہے اس پہ بڑی کام نیوز آئی ہوگی ان کی ایک بڑا افسوسناک لمحہ ہے کیونکہ دیکھیں انہوں نے ساری زندگی پاکستان کے لئے سرب کیا اور وہ ماشاءاللہ مطلب دین کے لحاظ سے بھی بڑے پرفیکٹ تھے ان کی بڑی پیاری داری تھی خوبصورت تو یہی ہے کہ دیکھیں اب صرف ایک ہم نے مطلب صرف ہمارا جو میڈیا وہ کرکٹ تک محدود رہ گیا حالانکہ یہ جتنے بھی سپورٹس ہیں سپورٹس کی جتنے بھی ٹائپس ہیں اس میں جتنا بھی نیشنل لیول پہ کھیلنے والے کھلاڑے ہیں وہ ایکوالی ریسپیکٹڈ ہیں اور ہم سب آپ اور میں ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں عالی ترین مقام ادا فرما یہ ہمارے ملک کا حقیقی سرمایہ تھے یہ ہمارے ملک کی ریسپیکٹڈ پرسن سے سب سے زیادہ دیکھیں کرپٹ پولیٹیشن یا کرپٹ ویروکریٹس یہ ہمارے ملک کا کوئی سرمایہ نہیں ہے بلکہ ہمارے ملک کا سرمایہ ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کا نام لے کر پوری دنیا میں جاتے ہیں اور پوری دنیا میں پاکستان کا نام جو فخر سے بلند کرتے ہیں تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی منازل کو آسان فرمائے اور ہم سب کو یہ ہمارے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک ہمارے سب کے ذہن میں یہ بات آجائے کہ ہم نے بھی ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے اللہ پاک جو ہے جو ہم زندہ ہیں ہمیں اپنے قبر کی جو منازل ہیں اس کے لئے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو جا چکے ہیں ان سب کے لئے جو ہے جنت الفردوس میں اللہ درین مکہ مطابق بہرالکیب میں محترم یہیب بات صاحب کو اور ان کی خدمات کے لئے ان کو سیلیوٹ پیش کرتا ہوں اور یہی مجھے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ definitely حکومت نے کسی نے مطلب کوئی ان کی معلومداد نہیں کی ہوگی as such کیونکہ وہ کینسر سے جنگ لڑتے لڑتے مطلب وہ ان کی فوت ہوئے ہیں اور کوئی بڑا مطلب کوئی ان کو جیسے مطلب کوئی اور کھلاڑی ہوتا کوئی کرکٹ کا ہوتا تو جو ان کو ریسوانس ملتا ہے اس سچ انہیں نہیں ملا اور یہ بڑا افسوسناک چیز ہے سو اپنی دعاوں میں محترم یہ بات صاحب کو یاد رکھیں ان کے لئے ترجات کی بلندی کے لئے دعا فرمائیں والسلام